بسم اللہ الرحمن الرحیم کرونا کے بارے میں اب تقریباً صورتحال واضح ہوتی چلی جا رہی ہے جب سے یہ پہلی لہر آئی پھر دوسری آئی اس تک یعنی جب ساتھ ساتھ کرونا پھیلتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ افواہوں کا ایک ایسا سمندر تھا جس میں بہت تغیانی آتی جا رہی تھی اب تو تقریباً باتیں تمام کی تمام دنیا کے مختلف ممالک کے تجربات کے بعد واضح ہو گئیں کہ کرونا کے بارے میں جو پالیسی حکومت وقت نے بنائی ہے اس کی بنیاد سائنسی تجربات بھی ہیں مختلف ملکوں کے تجربات بھی ہیں اور اپنے تجربات بھی ہیں تو میں عوام الناس سے یہ درخواست کروں گا کہ خود بخود یعنی افواہوں کے اوپر کان دھرنے کے بعد اپنے آپ کو پریشان کرنے کی بجائے جو پالیسی اور کوورڈ کے بارے میں اور خاص طور پر ویکشنیشن کے بارے میں حکومت کی طرف سے آ رہی ہے اس کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے مطابق عمل کریں اور یہ ویکشنیشن ان حفاظتی تدابیر کا نعم البدل نہیں ہے کہ جس کے بارے میں علاق سے حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ قوام متعدہ کا ادارہ جو پوری دنیا کے صحت کے بارے میں ذمہ داری نبھانا چاہتا ہے وہ کہہ رہے ہیں اور خاص طور پر سائنس دان کہہ رہے ہیں جس میں استعمال ہے سب سے زیادہ ضروری استعمال وہ ماس کا ہے اور جو رش والی جگہ ہیں ان سے پرہیز کا ہے ان سے دور رہنے کا ہے اور خاص طور پر یعنی جو ہاتھ کو دھونا اور پھر ملاقات میں جب پھی ڈال کے جو کا ہمارا کلچر ہے اس سے آوائیڈ کرنا یہ وہ چیزیں ہیں جن سے بہت زیادہ فرق پڑے گا اور بالکل بلا ضرورت اور بلا وجہ کہ جو گپ لگانے کے لیے کسی کے پاس بیٹھنا اور پھر ایک اجتماع کرنا اس سے جتنا پرہیز و بہتر ہو اور ویسے بھی یہ جو وبائیں ہوتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ ہوتی ہے اور اس تنبیہ کا علاج ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے سے بتا دیا ہے تو استغفار کی کسرت کی جائے اور جتنی زیادہ کسرت کریں گے اتنی زیادہ جلدی سے انشاءاللہ ان وبائوں سے اللہ ہمیں نجات دے گا